بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی وہ چار گدو کو ہاں کر رہا تھا ان گدو پر سمان لدہ ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدو کے ہاں کرنے اور سمان کے بارے میں پوچھا ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سمان ان گدو پر لدہ ہوا ہے اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پوچھا پہلے گدے پر کیا سمان ہے ابلیس نے کہا ظلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا ابلیس نے کہا بادشاہ دوسرے گدے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدہ ہوا ہے ابلیس نے کہا حسد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون خریدے گا شیطان کہنے لگا علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیسرے گدے پر کیا لاد رکھا ہے ابلیس نے کہا خیانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا شیطان نے کہا کہ تاجر پھر چوتھے گدے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لاد رکھا ہے ابلیس نے کہا مکرو فریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا شیطان نے کہا عورتیں حضرت وحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عابد ایک راہب کے پاس سے گزرا اس نے راہب سے بات چیت کی اور پوچھا کہ تم اس گرجہ گھر میں کب سے ہو اس نے کہا ساٹھ سال سے اس نے پوچھا کہ ساٹھ سال کیسے رکے رہے یہاں اس نے کہا بس گزر گئے دنیا گزر رہی ہے عابد نے پوچھا موت کو کس طرح یاد کرتے ہو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو اور اس پر کوئی وقت ایسا بھی گزرے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے اور میں تو کوئی قدم اٹھا کر اسے رکھنے نہیں پاتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ رکھنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں گا یہ سن کر عابد رونے لگے راہب نے کہا کہ تم کھلم کھلا ایسے رو رہے ہو تو تنہائی میں کیسے روتے ہو گئے عابد نے کہا کہ میں افطار کے وقت روتا ہوں اور اپنے آنسو پیتا ہوں اور میرا کھانا میرے آنسو میں سے بھیگ جاتا ہے جب نین مجھے بستر پر گراتی ہے تو میرا بستر میرے آنسو سے بھیگ جاتا ہے راہب نے کہا کہ اگر تو ہس رہا ہو اور تجھے اپنے گناہوں کا احتراف بھی ہو تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم روئے اور اللہ پر احسان رکھتا ہو عابد نے کہا کہ مجھے کوئی وسیعت کرو تو راہب نے کہا کہ دنیا میں خجور کے درخت کی ماند ہو اگر کھایا جائے تو پاک اور میٹھا ہو اور رکھا ہو تو میٹھا ہو اور اگر کسی چیز پر گر جائے تو نہ اسے نقصان دے اور نہ توڑے دنیا میں گدے کی طرح مت بننا کہ بس وہ چاہتا ہے کہ پیٹ بھرے اور مٹی میں لوٹ لگائے اللہ سے خیر خواہی کرو جیسا کہ کتہ اپنے مالکان کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بھگاتے ہیں بھوکا رکھتے ہیں مگر وہ ان کی چوکی داری کرتا ہے ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ تاوس جب یہ حدیث بیان کرتے تو روتے تھے اور فرماتے کہ ہمارے لئے یہ بھی بھاری ہو گیا ہے کہ ہم کتوں کی طنع اپنے اہل اور اپنے آقا کے لئے خیر خواہ بن جائیں حضرت وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال دو سوکنوں کی ہے کہ اگر ایک کو رازی کرو گے دوسری ناراض ہو جائے گے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں